کاغذات نامزدگی کے حوالے سے اپیلوں کا آج آخری روز ہے اس حوالے سے مزید چانلت نمائندہ روحی محمود زیر سے محمود زیر بتائے گا آج بلکل کاغذات نامزدگی کی سکروٹنی کے بعد جو اپیلوں کا سلسلہ ہے ریٹرننگ افیسز نے جو فیصلے دی ہیں ان کے حوالے سے مخالف امیدوار بھی اور جن کے حق میں فیصلے ہیں وہ بھی تمام کے تمام یہاں پر اپیلیں دائر کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور جس کا آج آخری روز ہے یہ اپیلیں کاغذات نامزدگی کی ریجیکشن کے حوالے سے اور اپروول کے حوالے سے کی جا رہی ہیں کہ ان کی ریجیکشن غلط کی گئی ہے یا ان کی اپروول غلط کی گئی ہے تو اس کے حوالے سے کل تک جو چودہ اپیلیں تھیں جو کہ ڈسپوز آف کر دی گئی ہیں جن میں مین ڈسپوز آف کی جانے والی دو میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایک ایکس ایم پی ہیں جو اس وقت ڈیزول ہوئی اسمبلی ہے سید وسیم اختصر صابق صبائی امیر ہیں جماعت اسلامی کے ان کی ریجیکٹ کی گئی ہے یا خارج کی گئی ہے اپیل جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ریٹرننگ افیسر نے آپ کے کاغذات مصرد کی ہیں وہ فیصلہ دروست ہے اس کے ساتھ ساتھ جو تابع شلوری ہیں وہ بھی صابق ایم پیل ہے چکے ہیں بھاولپور سے ان کے بھی کاغذات چکے ہیں مصرد کیے جا چکے تھے تو یہاں پہ ان کی بھی کل اپیل کو خارج کر دیا گیا اور یہ بات دہرائی گئی کہ ریٹرننگ افیسر نے جو آپ کے کاغذات مصرد کی ہیں وہ بلکل دروست کی ہیں تو چودہ ڈیویزن بھر سے چودہ اپیلیں ایسی ہیں جو کہ کل ڈسپوز آف کی گئی اور آج کی جو ارجنٹ کیسز گیارہ لگے ہوئے ہیں ان گیارہ کیسز کی سماعت اس وقت جاری ہے اس کا بھی جلد ہی فیصلہ ہو جائے گا تو ڈیویزن بھر سے یہاں پر کاغذات نامزدگی کے ریجیکشن کے حوالے سے اور اپروول کے حوالے سے مخالف امیدوار اور خود دوسرے امیدوار جو ہیں وہ یہاں پر اپیلیں دائر کر رہے ہیں ان کی اپیلوں کے خلاف بھی فیصلہ آئی بہت شکمہ مہمون زیر ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا